سلام علیکم دوستو میرا نام ہے سمر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹوپ ٹی وی دوستو ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے لیکن کسی کو بھی مرنے کی جلدی نہیں ہوتی پر ہر کوئی اتنا سینہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ خود چل کر موت کو گلے لگا لیتے ہیں گل آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے مرنے والے دنیا کے سب سے سٹوپڈ لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤن ڈاؤن ڈیویڈ ریسٹن دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ڈیویڈ ریسٹن ہے اور یہ امریکہ کے علاقے میری لینڈ میں رہتا ہے ڈیویڈ کو سامپو سے بہت زیادہ لگا ہو تھا عام طور پر تو لوگ کیٹ اور ڈوکس کو پیٹ بنا کر رکھتے ہیں لیکن ڈیویڈ ایک نہیں بلکہ درجن سامپو کو اپنے گھر کے اندر پالا ہوا تھا اسے لگتا تھا کہ پوری دنیا غلط ہے اور سامپ بلکل بھی ڈینجرس نہیں ہوتے ویل اسی سال انیس جنوری کو اس کے نیبرس نے پولیس کو کال کی کہ ڈیویڈ کئی دنوں سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا جب پولیس اس کے گھر پر پہنچی تو ڈیویڈ کی لاش برامت ہوئی اصل میں اس کے پیارے سامپو میں سے کسی ایک سامپ نے ڈیویڈ کو پپی کر دی تھی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ڈیویڈ نے 130 خطرناک سامپو کو پیٹ بنا کر گھر میں رکھا ہوا تھا ایون پورے گھر میں سامپو کے رہنے کے لیے جگہ بھی بنائی گئی تھی اور ڈیویڈ انہیں بقاعدہ خوراک بھی دیتا تھا لیکن انفرچنیٹلی ڈیویڈ اپنے پیارے سامپ کی چمی برداشت نہیں کر سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی پوری ٹیری دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ٹیری ہے اور یہ نیو یورک میں رہتا تھا یہ ایک کسٹرکشن ورکر تھا اور اس کی ایک چونتی سال تھی نومبر دوہزار بارہ میں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ باسکٹ بال میچ کھیل رہا تھا کہ جس میچ کے دوران اس نے ریڈ بول کا ایک ٹن پیا آپ سب جانتے ہیں کہ ریڈ بول دنیا کی سب سے پاپولر انرجی ڈرنک ہے لیکن ٹیری کو یہ ڈرنک کو زیادہ ہی پسند آگئی تھی یہ میچ کے دوران ریڈ بول منگواتا رہا اور ساتھ ساتھ پیتا رہا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس شاپر نے ایک ایک کر کے ریڈ بول کے چودہ ٹن پی لئے تھے جیسے ہی اس نے انرجی ڈرنک کا آخری ٹن پی کر ختم کیا تو اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی افکورس اب بندہ اتنی زیادہ انرجی ڈرنک پی لے گا تو اس سے اور کیا اسپیٹ کیا جا سکتا ہے ٹیری کو چکر آنے لگے اور آخر کار وہ زمین پر گر گیا اور کچھ دیر بار ٹیری کی ڈیتھ ہو گئی شیوارا ٹیٹزو دوستو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور آرکوی لائف سٹیمنگ کر کے اپنے آپ کو فیمس کرنے میں لگا رہتا ہے ویسے تو یہ کام جوان لڑکیاں لڑکیاں کرتی ہیں لیکن کیا ہو کہ اگر پچاس سالہ انکل کو لائف سٹیمنگ کا چسکہ پڑ جائے یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ٹیٹزو ہے اور اس کی عمر اٹھالیس سال تھی یہ جیپان میں رہتا تھا آئیس انکل کو بڑاپے میں لائف سٹیمنگ کا شوق چڑ گیا تھا اکتوبر 2019 میں یہ جیپان کی برفانی پارڈی مورفیو جی پر لائف سٹیمنگ کیلئے چلا گیا اور ایرانگی کی بات یہ ہے کہ اس بندے نے صرف ایک جیکٹ پہنی اور دو سٹک لے کر پارڈوں پر چڑنا سٹارٹ کر دیا ویل یہ ابھی لائف سٹیمنگ کاری رہا تھا کہ سیفٹی کیرنا ہونی کی وجہ سے اس کا پاؤں پارڈوں سے سلیپ ہو گیا شوکنگ بات یہ ہے کہ تیڈزو لائف ویڈیو سے پارڈ سے گر رہا تھا اور اس کے فالورزے سے دیکھ رہے تھے بدقسمتی سے یہ نیچے گرتے ہوئے ایک چٹان سے ٹکرا گیا اور اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی بلیو کرنا مشکل ہے کہ صرف اس کے چکر میں اس بندے نے اپنی جان گوا دی تھی یہ ریالی انبلیوبل ہے تو دوستو آج کے لیے بات اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا نیسٹ ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ